محول بھی دیکھ لوں کچھ آپ سے بات کر لوں ایشیوز آپ سے بسکس کر لوں آپ کے لکھنے میں بولنے میں بہت سوال ہیں جہاں میں ٹی وی لگاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی اپنی تکلیف برداشت کر رہا ہوتا ہے اور کل ہی میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں ہمیں پتا تھا کہ ایکنومکلی مل ڈاؤن ہو رہا ہے اس کو نہیں پتا تھا جو چلا گیا اس کو ریلائزیشن نہیں تھی نہ اس کو ورنہ تو بڑا سا آسان تھا دو مہینے ہم انتظار کرتے پھر الیکشن کراتے مگر اس نے کچھ کام ایسے کرنے تھے جس سے ہمیں انہیں روکنا تھا ورنہ اگر وہ کر لیتا تو اور قوم کیوں بیج دیتا ہر جگہ بیجنے کے موڈ میں اس کی تو عادت ہے جو خریدار ہو تو یہاں تو دھرتی ہے یہ ہم تو بیچ نہیں شکتے نہ کسی کو دے شکتے ہماری یہ سوچیں ہیں ابھی کار بلانو صاحب کا وہ چل رہا تھا بیان سلاب زدگان کے حوالے سے کیونکہ ہمیں وہاں میں ان کی نہیں ہو رہی ہے بحالی کہ اگر بعدیں پھولے نہیں ہوتے ہیں تو ہم اپنی بزارتوں کو جو ہے وہ چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں انہوں نے کوئی تغفظات بتایا انہوں نے کو ان کا جو بھی تک نہیں تھا دیال سال جوان آدمی ہیں اس کو غصہ بڑی جلدی آجاتا ہے ہم غصہ پینے کے سکسٹی سوین ایر سے آدھی ہیں وہ اکسورڈ ریٹرن نے وہ اسی چیزوں میں بلینڈی کر دا وہ کہتا ہے مجھے آپ لوگ نے واحدہ کیا تھا پیسے کی طرح یا تو کرتے نہیں اب کیا ہے تو آپ نے دیگ کی نہیں یہ ملکی حالات اس وقت میں جتے دھنی ہیں ان حالات میں قومی کے حدد کو مل بیٹھنا چاہیے اور آپ عاصف زرداری صاحب کے بارے میں مفاحمت کا باعشہ کہا جاتا ہے پاکستانی سیاست میں تو یہ عمران خان پہ یہ مفاحمت کے سلسلے میں جانب کیوں کیوں کیا چاہتا ہے عاصف زرداری صاحب بلکہ آپ نے سلسل سے انکار نظر آ رہے ہیں وہ عرض یہ ہے کہ پولٹیشن سے تو بات ہو سکتی ہے سیاسی لوگوں سے تو بات ہو سکتی ہے ہر کسی سے پولٹیکل انسٹویشنز ہو پولٹیکل فیملیز ہو پولٹیکل پارٹیز ہو ان سے بات ہو سکتی ہے یہ جو اناوریج پولٹیکل پارٹی ہے اس سے بات کیا کروں گا ہے یہ تو خود کہتا ہے کہ میں یوٹرن کرتا ہوں یوٹرن کرنا میری ایک خاصلت ہے اب یوٹرن ساسی آدمی ایک دفعہ زبان دے دی تو یوٹرن کیسے ہوگی یہ کہتا ہے نہیں یوٹرن اس غائم اگر ہٹلر کرتا تو یہ ہوتا اور نیپولین کرتا تو وہ ہوتا جس نے صرف ایک کتاب پڑھی ہوتی ہے نیپولین پہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس نے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے ہٹلر پہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اگر پوری وار کو دیکھیں تو اتنی دور ہٹلر نکل آئے تھا اور ریشن نے اس کو ٹرپ کیا نیپولین کو بھی ریشن نے ٹرپ کیا انٹو در ویدر یہ تھوڑی کہ اگر وہاں سی یوٹرن لے لیتا تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں اچھا داتا صاحب یہ کہتا ہے کہ آپ جیسے کہ محمد کے بادشاہ کو کہتے ہیں کہ صدر درداری ایک پر بھاری تو یہ جو ساری سوچوشن جو آپ کی پی ڈی ایم میں جو ماتم چل رہی ہیں عمران خان کی خاص گرفتاری پر تو یہ اندر سے بات بھی آ رہی ہے اوپڑ بھی ہے کہ صدر درداری صاحب نے چاہتے کہ عمران خان کو گرفتار کیا ہے اس میں کیا ہے صدر میں کسی اور کے ایشو میں کرفتار کرنا نہ کرنا وہ انٹیگرر منسٹر کا اپنا ڈومین ہے اس میں میں کیوں انٹیفیر کروں گا وہ مجھ سے پوچھیں گے بھی کیوں مجھ سے تو پوچھیں گے نہیں کھڑوں کو جو کھڑ جا کے کریں گے سارا بی جیسے پوچھیں گے کیا آپ سمیتے یہ وقت پر ہوں گے جو ڈیٹ دی گئے اور کیا اس میں جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے مرتکہ امیدر لائے گی یا نون لیگ اور پیپل پارٹی لگ لگ امیدر کڑے گئے میں ابھی تو الیکشن کا ماحول بنے گا اس کے بعد یہ بات سوچے ہیں اس میں صرف ایک لوگ آپ کا معاہدہ ہوا تھا پی ایم ایل این سے مواج شیف سے بلاہ ورزاہ گئے تھے لندن میں اس میں جو تھا کہ کنجاب میں شیفت ارجیسمنٹ ہوگی نون لیگ لیا اس پر وہ نہیں کرے گی مریم صاحبہ نے جو اختاب کیا ملتان میں خاص طور پر جس نے نون لیگ لیا اس پر نینشن دا ہوا اس میں کچھ ایسی باتیں تھی کہ شاید وہ جو معاہدہ ہوا تھا جو وہ جو باتیں بھی تھی وہ ایسا عوام میں گردش کر رہے ہیں کہ نون لیگ شاید اس پر نہ چلے دیپینڈ کرتا ہے نا سرکمسٹانسز 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 پیپل پولٹکس کی جاتی ہے آٹ اف دو پاسبل نوٹ تی آٹ اف دو پاسبل میری سوچ تھی ہی کہتی ہے کہ مخوقت پہ ہوں گے سر بلاور صاحب نے کل اپنو ریان میں کہ مردم شمالی پاس بھی سفظات کے حضار کیا جیہاں اس پہ سندھ کو اتراز ہے سندھ میں دو سبوں میں انتخابات کی بات ہوئی جائے دو سبوں میں انتخابات کی بات پہ کل مولانا نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ یہ ایک جو آتھورٹی ہے وہ اس کو انیشیٹ نہیں کر رہی دو مختلف حلوق کر رہے ہیں گوھرن روح صدر صاحب تو ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ محصر ہو تو پیپلز پارٹی کا پیڈی ایم کے اسی سٹانس پر کیا پیڈی ایم کے سٹانس اپنے ہیں ہمارا اپنا ہے پھر با ان لائج ہم ان سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں چونکہ وہ مجورٹی پارٹی ہے تو ان کے ساتھ چلتے ہیں آپ نے جب پیڈی ایم بننے جاری تھا تو آپ نے سوٹل میں جو تھا وہ پیپلز پارٹی نہٹ اپارڈ اپ پیڈی ایم پیپلز پارٹی پہلے بھی لہذا لیکن پیڈی ایم کی گورنمنٹ بن گی پیپلز پارٹی اس میں شامل ضرور ہے پیپلز پارٹی اب پیڈی ایم کا حصہ ہے پیڈی ایم کا حصہ نہیں ہے بگر گورننس کا حصہ گورنمنٹ کا حصہ ہے اس لئے فاروق نائک نے جا کے جرخواست ڈالی سپریم کورٹ میں کہ ہمیں بھی سنا جائے ہمیں بھی نوٹس دیا جائے جبکہ دوسری طرف وہ بندہ ہے جسے سیاسی لوگ سیاست دام بھی نہیں کہتے ہیں پھر کیا وجہ ہے وہ کسی کے کابو میں کیا رہا پرکہ پبلکہ بھی نہ اداروں دیکھیں نا سیاست میں انسان کو جفاکشی کرنی پڑتی ہے مقدوم صاحب نے ٹکریباً چھ سال جیل کاٹی ہے ہاں جیل مینور کے مطابق تو میرا بہت یاد ہے آپ کا پڑا پڑا ہے تو وہ سیزن ہوئے نا پانچ سال میں سیزن ہوئے اس لئے میں نے ان کو چوز کیا پرائم منسٹر بننے کے لئے کہ پتا تھا کہ بھئی سیزن ہے اور تب بھی یہ زیادہ سنڈے ہوتے تھے میں کبھی کبھی پٹری سے ہوتر جاتا تھا تو پھر یہ مجھ روکتے تھے ایسے نہیں ایسے کرنا ہے پی ٹی ایم سے اٹھ کے پپلز پارٹی کی اپنے جو آپ کی رائے میں جو الیکشن ہے ملک میں ایک ساتھ ہونے چاہیے یا جیسے ہی آناؤنس ہونے ایسے ہونے چیز ہونے چیز آپ کی پارٹی کے لئے کے دور پہ آپ کا کیا ہے پارٹی کے اس بات پہ پارٹی میں ڈیویٹے بھی نہیں ہوگی ہے جب ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں سر ہمیں مجھے کہ آپ بہاڑے سے ایم این اے کا الیکشن لڑھ رہے ہیں سر اگر آپ دعوت دیں گے تو مجھے کہا ہے مجھے تو کوئی اپلاس ہے سپرین کورڈ اور عدلیہ ہے وہ امران خان کو زیادہ علیف دینی ہے اور جبکہ آپ کے تمام کے سجی پیرس پارٹی کے پی ڈی ایم کے نون کے جتنے بھی قائدن تھے وہ کوئی آدمہ کوئی دو سال کو پانچ سال جیل کاٹ کے جس طرح پوری قوم کو ٹھیک کرنا ہے سنبھالنا ہے اکانومی کو سنبھالنا ہے ملٹری مانسیٹ کو سنبھالنا ہے اسی طرح میرا خیال ہے ادلیہ کو بھی سنبھالنا ہے ان سے بھی بات کرنی ہے ان سے بھی گفتیو کرنی ہے اس سے ہے تو ہم چاہیے وہ بھی ہمارے میشہ کے ہوئے لوگ ہیں لائر سے اب جج بن گئے ہیں ابھی کلنا یہ بات ہو رہی تھی سواب تو اٹھتے رہیں گی جتنے اس پر پولیٹیشن تھے نا ہمارے ملک میں جیسے آپ نے گیاندی صاحب کی بات کی ہے وہ بہت ہفہ جیل گئے ہیں آپ کی جو جیل ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ستر بیتر سال والے بھی جوان نظر آتے ہیں اور سٹھ سٹھ سال کا درداری جو بھوڑا نظر آتا ہے شاید یہ نہیں کرتی ہے بہرحال یہ تو میری نظر میں یہ کرونا ہی کر دیا سر اس میں اس مقت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی ہمیں پچھلے کئی سالوں سے بھیک نظر آئی ہے آپ کا یہ دورہ کیا اس کو مستخدم کرنے کے لیے پنجاب کے اندر ہے یا اس کا کوئی دوسرا سنیمی ہوگی ہے پھر آپ نے کہا نا کہ ایمینے کے لیے بیاری سے کھڑے ہو جاؤ تو اب بھیاری کو دیکھوں تو سایی پھر آپ کو بھیاری والے بولیں گے کیا مچہ ہے کیا غم ہے کیا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا دگار دوئے مجھے دوئے میں بھی خافظ علی سیٹیں تو ابھی جو ہے یہ جیسے حافظ صاحب نے سوال کیا پنجاب کو پیپلز پارٹی کا گھر ایک لفت پھر سے بنانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر زرداری کیا کر رہے بیٹا بیسکلی ایکانومی 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 اگر ایکانومی میں سنبھال رہتا ہوں یہ راجنپور کا الیکشن پاپولارٹی پہ نہیں جیتا گیا ہے یہ جو ہمارے بہنگائی ہے ہمارے ہاں ان پہ اور آپ دیکھیں تو فیمنین ووٹ زیادہ پڑا ہے وہ اس لئے پڑا ہے کہ چولا وہ چلاتی ہے ٹماتر وہ لیتی ہے اب جو ٹماتر لیتی ہے تو مہنگا ہے تو حکومت کو ہی پورا بلا کہے گی اور تو کسی کو نہیں کہے گی حد تو یہ ہے کہ دال بھی خراب آ رہی ہے اس لئے اس کی پرائیس بڑھ گئی ہے تو اس میں بھی پہلے دال میں ملاوٹ نہیں ہوتی تھی اب اس میں بھی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی اور میں کھاتا ہی دال روٹی کو میں نے دال بن کرتا ہے یہ خانے آسر صاحب نے ایک دن سکول کے خطاب میں کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیا ہو رہا دیوالیا کے لفظ استعمال کیا مفتا اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوال کر گیا ہے آپ کیا سمجھتے کیسا کا سوٹے ہیں ہم ایک ملک ہیں ہم پبلک لیمٹیٹ کمپری نہیں ہیں کہ اگر ہمارے شہرز دس تفہہ جپین دیوالیا ہوا ہے پھر اس نے کم بیک کیا ہے امریکہ دیوالیا ہوا ہے پھر کم بیک ہوتا ہے کبھی آپ سنتے ہیں کہ دبائی کی پرائیس بھرگری گر گئی پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کم بیک کیا ہے تو ملک جو ہیں وہ اس طرح نہیں چلتے کہ پبلک لیمٹیٹ کمپری کی طرح ہمارے شہرز اگر بیک ہو گئے تو ملک ختم ہو گئے ایسا نہیں ہے کیا ایسا پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ جیسی یہ سیچویشن جاری ہے کیونکہ اس وقت نونلی بھی نکام ہو چکی ہے پی کے یہ پہلی نکام ہو گئی دارس صاحب نے باقی کوئی عوام کو کوئی ڈلیف نہیں ملک کیا پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر پیپلز پارٹی ہی گورمنٹ آتی ہے تو ملک جو ہے وہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے جب ہماری حکومت تھی یوسف بھائی کی اور ہماری اور پارٹی کی ہماری مجورٹی تھی تو ہم نے جب حکومت کی تو ہر چیز حتہ کہ میں نے جو ریٹائیڈ لوگ تھے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا جن کی کوئی سلام ملیتا تھا ان کی بھی ہنڈڈ پرسنٹ تنخواہ بڑھا دی جوانوں کی ہنڈڈ پرسنٹ تنخواہ بڑھا دی جیجوں کی تنخواہ بڑھا دی ان کو ریٹائیڈمنٹ بینیفٹس دے دی all across the board ہم نے ہنڈڈ پرسنٹ تنخواہیں بڑھا دی سب میں سے سزائیں کھائی سزائیں کھائی آپ کی ریٹائی پارٹی ہے سنڈ میں ایمگوئیم اور وہ آپ میں بھی ہے تو ان کو بھی بڑے تحفظات ہیں آپ کے حکومت سنڈ حکومت کے ساتھ اور مردم شماری پہ جانتا بھی آرہا ہے پھر شکوہ ان کی آیا ہے آج مصطفہ کمال کی پرسنان ہو جانے کی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو زیادہ زیادہ جو ایشوز ہیں وہ سنڈر سے پراؤنس سلیڈ آئندہ انتخواہ بڑھا دی پیپل پارٹی تیر کی نشان سے حصہ دینے جاری ہے یا پیڈیم کے پلیٹ فارم سے لہا کر کے آئندہ انتخواہ میں بیٹا تیر پہ